اگر ولایت وراست ہوتی تو نبوت کا اکتہن ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ نبیوں کو بیٹے نبی بھی ہوئے سارے کو نہیں ہوئے نا ولیوں میں سے کوئی ولی بھی آ بھی جائے نا سارے تو نہیں ہوئے نا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی بیعت کا احتیار صرف ولی کو ہے ولی کے لیے شرط ہے ولی اللہ اللہ کا دوست دوست کے لیے شرط ہے ایک دوسرے کو دیکھا ہوئے اور بات چیتو نہ بات چیتے ہیں نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہوئے تو پھر یہ دوستی تو نہیں ہے جس طرح نبی نہیں ہے نبوت کا دعوے دار ہے اس کو کافر کہتے ہیں اس کے مانے والے کو بھی کافر اور ولی نہیں ہے ولیت کا دعوے دار ہے کافر نہیں کہیں گے اس کی زبان کی وجہ سے لیکن وہ کافر سے کم نہیں ہے وہ کافر تو اپنے لیے دین اپنا نقصان کر گئے ہیں نا یہ دوازاریں لوگوں کا نقصان کر گئے ہیں نا ہم اسے بیعت ہوئے کیوں کیوں بکے اللہ کے لیے اور نمازیں ہم بغیر بیعت کے بھی پڑھ لیتے ہیں نا ہم تو بغیر بیعت کے حفظ بھی ہو جاتے ہیں نا ہم اسے آگے بکے اللہ کے لیے بکے نا اللہ کو یہ جسم تو نہیں جاتا ہے نا اللہ کو تو وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا اللہ کو تو اندر کی گاری چلتی ہے نا آپ اس نے اندر کی چیزوں کو ضائع کر دیا نا آپ اس کا ذمہ دار کہوں نے وہی ذمہ دار ہے نا وہ چیزیں جن کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ایک مخلوق ہیں جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا وہ جس کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتا اور وہی مخلوق جب نوری آتوں سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے تیرا شاہی میرا شاہی باست شاہی باست شاہی باست ملان نا اب وہ تبلیغ کا حق کس کو ہے بہتر فرکے ہیں تبلیغ کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے پھر لڑتے ہیں تو تبلیغ کرتے ہیں لڑتے ہیں کیوں آگے سے ہیں تو بھی اللہ ہی راہ دکھاتا ہے وہ بھی اللہ ہی راہ دکھاتا ہے لڑتے کیوں تبلیغ کے لئے حق اس کا ہے قرآن مجید خود فرماتا ہے حق دلیل مطبق ادائے تو پاکوں کے لئے اس کے لئے پہلے پاک ہونا پڑتے ہیں ایک عدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر اللہ نہیں کرتا ہے ہم کہتے ہیں کافروں گلی ہوگا نہیں جس کا نفس ہمارا ہے وہ ناپاک ہے اگر تیرے اندر کتا ہے تو ناپاک ہے ایک جگہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہ احمد کے پرشتے نہیں آتے اس کتے نے کہا وہ کتا میں نہیں اور تو کیوں نہیں وہ کتا ہے تو آدم علیہ السلام کی فضل کے جنوب میں بنایا گیا تھا آا آ آ آ آ آ آ آ آ آ آgg آ آ آ آ آآ آآ 헳 آآ آ آآ آ آ آ آآ آ آ آآ آ آ آ آ ہیں آ آ آ آ آ آ نا آ آ آ آ آ آ آ با آآ آ کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کریں قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں فرمایا ہے کہ پہلے نفس کو پاک کرے پھر قرآن پڑے پھر ہکلمہ فکریہ سو سال کی عباد سے بہتر ہے ابھی تو قرآن رٹھتا ہے کتاب سمجھتا ہے پھر قرآن تیرے اندر جائے گا ایک ایک آیت کے اوپر تو غور کرے گا نا حوضہ للمتقین جو لوگ پاک ہوئے انہوں نے قرآن سے ہدایت پائی اور کافروں کو بھی مسلمان بنایا اور جن لوگوں نے پاک ہوئے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہی گمراہ ہوئے انہوں نے بہتر کر کے بنایا ان لوگوں نے متقینوں نے کافروں کو مسلمان بنایا یہ تو مسلمانوں کو بھی کافر کہتے ہیں کہیں وہ بھی عالم تھے یہ بھی عالم ہیں ان کو عالم رقبانی کہتے ہیں لوگ ان کی درباروں کو بھی جا کے چومتے ہیں جہاں کوئی فطرہ اٹھا فورا پہنچے اس کو متایا اور جن کے نفس پتے ہیں ان کو عالم سو کہتے ہیں اور یہ جتنا بھی فطرہ پھلایا اس عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اگر تو نے عالم ربانی کی توہین کی تو دین اسلام کی توہین ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی ایمانن ہے اور یہ جو عالمیس ہوئے ہیں اس کے لئے حضور پاکہ نے فرمایا ہے جہل عالم سے ڈر اور بچ اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو اسے ڈر بچ اور باب تو یہ کسی فرقے میں مطلع کر رہا ہے ہمارے تنبیر ہماری تنبیر ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد ہم جہاد اب اللہ تعالیٰ کے ان نانویں نام سارے جانتے ہیں اٹھانویں صفاتی نام ہیں ایک لکھ چوبیہ ہزار نبی صفاتی اسما والے مل کر بھی اسم ذات والے کو نہیں پہنچ سکے ایک لکھ چوبیہ ہزار کے در حضور پاک ہی کے در وہ مل کر بھی حضور پاک کو نہیں پہنچ سکے کیا عراض تھا ہر نبی کو صفاتی اسم ملا موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو کا عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو سلمان علیہ السلام یا وہبو دہود علیہ السلام یا ودودو باقی نبی اپنے اولد عظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ایک در موسیٰ علیہ السلام کہا ہے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے تو کسی میں تاب ہوگی جواب آیا حکم حبیب اور اس کی امت اور سنی شیئی کا نہیں کہا امت کا کہا سنی شیئی کو دیدار نہیں ہوتا ہے امتی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میں انتی کے برابر ہوئی نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پراہ موسیٰ علیہ السلام بیوش ہوگی ہے کیا بجائے گے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کورتور میں بھی ہوش ہوئے حضور پاک سامنے جا کے مسکرہ رہے ہیں کیا بجائے تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار اہمانوں کا صفاتی نور تھا وہ صفاتی نور ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم ممارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور کا ذات ذات کے سامنے مسکرہیا حضور پاک کے تفیل وہ اسم امت کو ملا تابعا فضیلت ہوئی ایک قدیش ویم ہے کہ کیامت کے دن امتوں کی پیچان نور سے ہوگی آپ جو شفاعت کرائیں گے انہی کی کرائیں جو امتی ہے نا یہ یار اہمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار اہمانوں سے چمک رہے ہیں دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ اللہ سے چمک رہے ہیں یہی حضور پاک کی امت اگر تم کو فضیلت ہے تو اس میں ذات چا فضیلت ہے منی اسرائیل کے نبی درست کرے تو یہاں کے تو ولی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کا دیدار کرتے ہیں آج امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ابراہیم بن عدم نے کہا کہ میں نے 70 مرد بار اب کا دیدار کیا اور سلطان بہو فرماتے ہیں جو میں جب بھی دیکھتا ہوں رب مجھے نظر آتا ہے اور تب ہی ایک حدیث ہے کہ میرے ولیوں پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی رشکائیں گے اللہ یہ کیاں اسے علیہ السلام پکار اٹھے یا اللہ مجھے بڑا حشاء ہو کریں بڑی طلب ہے تجھے دیکھو تو سی باتیں کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا تھا دیکھا ہوئے تھا وہ سیم کے تو پھر دیدار کیسے ہو گیا ہے کہ دیدار کے لیے میرے محبوب کا عمد ہی بننا ہوگا ہے یہ شکل ہے اسے علیہ السلام کا یہ شک مجھے منظور ہے اللہ اب جب میدی علیہ السلام آئیں گے پھر عیشان علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو میدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے عمت ہی ہوں گے پھرو ان کو رب کا دیدار ہو گا پیرا شاہی جس نے خبزی راحت کھائی برچ شاہی مہنے نعمہ بہائی برچ شاہی موسیقا